یہ فلیفرحو جو آپ نے سنا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خوشی منعو اس آیت کے مطابق خوشی منعو اللہ نے بیٹا دیا کوئی خوشی کا موقع دیا جو پلک گئی کوئی نوید ملی آپ کو مدبر مسرد خوشی ملی بہت اچھی بات ہے اس آیت کے مطابق یہ ہے کہ خوشی منعو اب پوری دنیا میں کوئی ہے جو حضور کو کہہ دے رحمت نہیں ہے نہیں وہ تو ایسی رحمت ہیں کہ سور امبی آیت نمبر ایک سو سات میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے دے جا وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا ذرا ہونچا بولو اللہ اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات باوضو ہوگے عدب وحترام کے ساتھ جلوس میں نکلیں یہ گنگوناتے ہوئے نکلیں سبحان اللہ صبح ہو تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا سبح ہو تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا نور کا ست قلیلی نور کا ہاں ہاں ست قلیلی نور کا آیا ہے تارا نور کا آگئے ہیں سر کا میں چاہتا ہوں پورا مجھنا میرے ساتھ یہ جملہ پڑھ لے بھول بھولا نور کا باغ تیبا میں سہانا بھول بھولا نور کا نور کا مستبو ہے بل بل گلے ہاں مستبو ہے موسیقی 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 جب ہم دلائی دیں تو آپ کو مان جانا چاہیے پھر ملاد کا ثبوت نہیں مانگنا چاہیے کہ ثبوت کہاں ہے یہ جو میں نے قرآن کی آیتیں سنائیں یہ ثبوت نہیں ہے ملاد کا مطلب بابا پیدائی پیدائیش کا دن پیدائیش کا ذکر کرنا حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا محفل ملاد کا یہی مقصد ہوتا ہمارا اور کیا مقصد ہوتا اس کے علاوہ بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں امام محمد بن اسماعی بخاری المتوفا دو سو چھپنہ بخاری شریف میں یہ حدیث شریف لے کر کیا اور بھی دوہ ساری کی تو میں مگر میں نے بخاری کا حوالہ دے دیا اور شعب دلقل حدیث دہلی نے یہ حدیث شریف مداری جنہوں وقت کے اندر پر نقل کیا اور میں امی کی تشریح بیان کروں گا اس حدیث کا ترجمہ بیان کرنے کے بعد وہ کیا ہے کہ ابو لہب نام تو سنا ہوگا اتنی آہیسہ سنا آپ لوگوں نے ارے ابو لہب نماز میں نہیں سنتے امام صاحب جب پڑھتے ہیں تبت یدہ سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو بتاؤ سنتے ہو نہیں وہی ابو لہب ایسا بدترین دشمن اسلام کے اس کی مذہبت میں ایک دو آیت نازل لہوی پوری صورت نازل کتنا بدترین ہوگا اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ سڑک مراد اس کے پھنسیاں نکلی کی اور بدبو اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ اس کے لڑکوں نے بھی مطلب ہاتھ لگا کے نہیں دفنایا تھا بلکہ ہاتھ میں وہ ڈنڈے لے کر کے ایک گڑا کودا تھا اور ایسی دھکیل ڈنڈوں سے مطلب دھکیل کر کے اس میں ابرت ان لوگوں کے لیے ہے جو حضور کی شان میں حل کے جملے بول جاتی ہیں اور ان کو پتا ہونا چاہیے یہ وہ مرتد وسیم ہے یہاں کا لکنو والا آج اس کا کیا حال ہو گیا بول ہوا کے نہیں ہوا رسوا تمام عمر رہے گا جہان میں گستا کی جس نے کی ہے محمد کی شان میں برباد ہی ہونا ہے اور آج بھی آواز آ رہی ہے بریلی سے عاشقِ شادیت امام احمد رضا کی کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا چاہ رہا حضور کی عظمتوں کو پہچانو میرے ساتھی ہو فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسر با عرش پہ اڑتا ہے پھرے رات آ رہا حضور کی عظمت کو پہچانو میرے ساتھی ہو یہی ابو لہب جس کے بارے میں نے تمہیں بتا دیا سڑکے مرا بدبند پہ اس کے مر گئے تنی بری بدبو آ رہی تھی کہ لوگ اس کے اپنے قریبیوں نے منع کر دیا وہی اپنے آپ دیکھ لو تو اس کے لڑکوں نے جو ہے ڈنڈوں کے ذریعے میں نے بتایا آپ کو ابھی وہی اپنے آپ سمجھ گئے ہو کہ اس کا میں نے آپ کو مختصر تعریف پڑا دیا اس کے بارے میں سنو بھائیو جب یہ مر گیا تو اس کو خواب میں دیکھا گیا اس کے بعض گھر والوں نے خام میں دیکھا بتایا جاتا ہے کہ حضرت عباس نے اس کو خام میں دیکھا تو اس سے پوچھا جیسے خواب میں پوچھا کہ کیسی کٹی نہیں سمجھے ارے مرنے کے بعد کیسی گزری انہوں نے پوچھا کہ گزرنے کیا ہے روزانی پٹ رہے ہیں روزانہ دھنائی ہے عذابی عذاب ہے چاروں طرف مگر اس نے کہا مگر مجھے اس انگلی سے پانی کے کچھ قطرے دے دیے جاتے ہیں جو انگلی میں نے محمد ابن ابن اللہ کی پیدائیس کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کرنے کے لیے یوں اٹھائی تھا سویبا نے اس کی باندی تھی اس نے آ کر کے بتایا کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے جو چان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے بڑا حسین و جمیل ہے کیونکہ ایک خونی محبت ہوتی ہے خون کرشتہ ہوتا خاندانی محبت ہوتی ہے بھائی کے بھر بھتی جا تو کہتے ہیں اچھی خبر سنائیے تو انہیں ایسے جا میں نے تو یہ آزاد کر دیا آزاد کر دیا اس نے حضور کی میلاد کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کیا یا یہ کہلو کہ خوشی کا اظہار کیا بھتیجہ سمجھ کر بھتیجہ سمجھ کر اس نے یہ کام کیا تو یہ پھل ملا حالانکہ ہے دشمن اور ہمیشہ آزاد میں گرفتار رہے گا مگر اس کا فائدہ یہ میلا کہ پیر کے دن کچھ نہ کچھ آزاد میں کمی ہو جاتی ہے وہ پانی کے کچھ قطرے مل جاتے ہیں وہ بھتیجہ سمجھ کے یہ کام کرے اور خیر ہے تب یہ فائدہ ملے اللہ ماشاد دلہ مہدی سے دہل بھی لکھتے ہیں جب قطر کشمن اسلام کو حضور کی میلاد منانے پر فائدہ مل سکتا ہے تو سچے غلامہ کو کتنا فائدہ ملے اللہ اکبر اسی لیے بریلی کے تاجدار نے کہا تھا ہش تک ڈالیں گے ہم پیدائیش مولا کی پھول مثل فارس نجد کے تلعے گراتے جائیں گے اللہ ہوا 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 ہم میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ قرآن میں کوئی آیا ہے کہ کفار کازار کبھی ختم نہیں ہو سکتا کم نہیں ہو سکتا ہاں ہاں ہمارا یقین حقیدہ ہے مگر یہ حضور کی ملاد کی خصوصیت ہے یہ حضور کی نسبت کی خصوصیت ہے اور دوسری بات آیت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی عذاب ختم نہیں ہو سکتا ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا اور اس روایت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عذاب سے نکل جائے گا نہیں رہنا اسے بھی خالدین افیہ ابت ہمیشہ ہی رہنا ہے مگر بات یہ ہے کہ حضور کی پیدائش پر اس نے جو مسرک کا اظہار کر دیا اس کا فل اللہ تعالی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ 63 ہزار اور تمہارے ستر ہزار باز باز ایک پل کا موبائل خریدنے کے بعد اس پہ لکھنے کہ جھنڈیا لگانا جائے بیجارہ وہ دس روپے کی جھنڈی لگایا ہے تو ایک خرصنی ہوتی بشرتے کے اس کا عدب و احرام بھی رکھا جائے اب وہ بچارہ کوئی غریب آدم لے آلے آل پہ خرجی کیسے ہو سکتی ہے لگانے تو اس پہ کیوں پریشانی ہو رہی ہے لگا دی ایک محبت کی نشانی ہوتی ہے تم بھی کسی پارکی کو ووٹ دے دیو تو ضروری تھوڑی جھنڈی لگاؤ تو بھی مانے جاؤ گے مگر جھنڈا لگا دوگے تو وہ جو کنڈی گیٹ ہوگا وہ سینہ ٹھٹکے کہے گا وہ ووٹر دیئے اور اپن لی سپورٹر دیئے وہ نکت سکتا ہے عرف عام میں ایک اظہار ہوتا ہے ایک محبت کے اظہار کا طریقہ ہوتا یہ کہہ لی گئے تو کسی نے اگر لگا دی اس خوشی میں کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے حضور کی پیدائش کا مہینہ ہے او صاحبو اگر میرے سرکار نہ ہوتے تو دنیا میں ہوتا ہی کون امام احمد رزار رہتے ہیں وہ جو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے اس لیے میرے بھائیو حضور کے تذکروں کی محفیلیں سجائیے میرے آقا کے ذکر جمین کے قصی دے گائیے سرکار کی محبت میں اللہ جتنی توفیق تصد خیران بھی کیجئے لوگوں کے کام آئیے یتیموں کی مدد کیجئے ابھی میں نے کسی کا پیغام پڑا میں سوشل میڈیا پر پڑ رہا تھا بڑا اچھا کسی نے لکھا اس نے کہا کہ یہ تنظیمیں جو جلسہ کراتی ہیں جلوس میں پیسہ خرص کرتی ہیں یہ بھی کارے خیر ہیں کاش یہی لوگ فل خرید خرور خرید اچھا خاص اسپطال میں جائیں اسپطال میں جو بھی بیمار ہیں کمزور لوگ ہیں غریب لوگ ہیں یار امیر ہیں یار امیر سب کے سرحانے پہ وہ خرور کے پیکٹ رکھ دیں وہ کھانے پینے کا سامان رکھ دیں ان میں مسلمس بھی ہوں گے غیر مسلمس بھی ہوں گے عمیر بھی ہوں گے غریب بھی بچے ہوگے تمام حضرات ہوگے اسپطال میں چرچہ ہوگا یہ تنظیم کیوں کر رہی ہے اسپطال میں مریضوں کو یہ پھل کیوں دیئے ہیں تو آپ ان کو بتانا ہم نے یہ کسی نیتہ کے لیے نہیں کیا ہے مدینہ کے آقا کے لیے اور ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آج اس پیغمبر کی پیدائش کا دن ہے جو بیواؤں کا سہارا بن کے آئے بیماروں کے لیے قرار زندگی بن کے آئے کمزوروں کے سر پہ دست شبط رکھنے کے لیے آئے یتیموں کو سہارا دینے کے لیے آئے اللہ اکبر یہ اس پیغمبر کی پیدائش کا دن ہے کہ جب وہ آئے مصیبتیں ختم ہو گئیں اور آسانیاں پیدا ہو گئیں ایک رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ہاگ کے ذروں کو ہم دو شوریہ کر دیا وہ جو نہ تھے رہ پر اور وں کے حادی بن گئے کیا نظر کی جس نے مردوں کو سی ہر دیا برش اس لیے یہ کام کارے خیر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آنے کی کوشش کریں تاکہ حضور کے دنیا میں آنے کا جو مقصد سا روز رہے ہے دیکھو حضور کی حضور کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے محسن انسانیت کیا بولتے ہیں بولو محسن حضور انسانیت کے ایسے محسن ہے کہ پوری کائنات میں ایسا محسن نہ کوئی پیدا ہوا تھا نہ اور نہ ایسے عظیم محسن ہیں ہمارے پیار پیار اور پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا یہ جو میں نے سور امریہ کی آیت سنائی پی آپ کو اپنے بھارت کے ایک سانسد ہیں میں نام نہیں لیتا غیر مسلم انہوں نے سنسد دھون میں تقریر کرتے ہوئے اس آیت پڑھا اور انہوں نے کہا کہ اس آیت میں ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے لئے بھی رحمت ہے صرف مسلمین کے لئے رحمت نہیں سب کے لئے رحمت ہے وہ اور عالم کی رحمت میں اسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ آدم پسند ہے نوے بارے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نوے بارے میں ہے کہ حضور سے آکر یہ کہا کہ تمہارا خدا بڑا پر خول یہ دعویٰ کرتے ہو تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر نہیں برستے میں بتا رہا ہوں حضور پھر آسمان سے پتھر برسا دے پہاڑ ہار ہوتے گر جائیں تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کی طرف سے جواب دے دو کون سی آیت نازل ہوئی اے لوگو کہتے ہو عذاب کیوں نہیں آتا تم پہ عذاب کیوں نہیں آتا عذاب تو آ جاتا میرا محبوب رہتا ہے تمہارے درمیان تم پہ جو عذاب نہیں آ رہا ہے وہ اس لیے تم میں میرا محبوب رہ رہ ہے اس لیے تم پہ عذاب نہیں آ رہا ہے تو پتہ یہ جلا کہ مصطفیٰ کا حضور مسعود یہ سرہ پر رہے ہے سب کے لیے ورنہ یہ آسمان پھڑ جاتا یہ زمین کب کپ پھڑ گئی ہوتی اور ہم پر آپ پر بھی جو عذاب عام نہیں آتا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم اور آپ حضور کے امت ہیں بے شخص ورنہ صاحب اتنے گناہ آج مسلمانوں میں ہو رہے ہیں اتنے گناہ پہلے امتوں میں ہو دیتے شکل اور صرف یہ نہیں کہ مس ہو اور کیسے بندر یہ نہیں نورمال جو گھونتے ہوئے نظر آتے ہیں خاصی این دھدکار ہوئے کہا گیا تھے قوم سے کہ تم محبتے کے دن شکار مات کرنا مشغلیوں کا تو انہوں نے شکار کرنے کا دوسرا راستہ اختیار کیا یہ راستے تو اپنے مسلمانی برد اختیار کر رہے ہیں سودھ سودھ لینے میں رشق حرام کمانے میں یوں ہی نہ تلاش کر لو اور ایسے ہی سیدھے سیدھے تجارت بلہ دنیا سے کوئی دولت اپنے ساتھ لے کہ قارون ہو شداد ہو یہاں وہ بھی گئے تو خالی ہاتھ تھے سکندر بادشاہ کے بارے میں سنا تو نہیں ہے پڑھا ہمارے ہاتھ پڑھ سے باہر کر دی کیوں سکندر بادشاہ نے کا اس لیے تاکہ دنیا کو سبخ حاصل کرے دنیا کو فتح کرنے والا بھی دنیا سے جا رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا یہ سودھ کی بیماری جو مسلمانوں میں پناپ رہی ہے بہتر درجے ہیں سودھ کے بہتر یا ستر مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ستر یا بہتر یہ درجے ہیں شاید ستر ہیں ستر درجے ہیں ایسر ہا این کی ہر رجن امہ ہو اس کا سب سے آسان اور سب سے نیچے کا درجہ ایسا ہے جیسے انسان نے اپنے مات کے ساتھ مقالہ کیا یہ دولت تھی حماس دولت تھی تمہیں اللہ نے تم رشتہ داروں کو بھی سود میں پیسے دیتے ہو پڑوسیوں کو خریب کو سود میں پیسے دیتے ہو مدو پیسے قرضے میں مدو دل نہیں دیا دل نہیں ہے تمہارے پاس مدو مگر سود لیر کر کر اپنی دنیا اور آخرت تباہو برباد کرو یم حق اللہ ربا وی الس سود کسی سودی کو تم مالدار ہوتے ہوئے دیکھو نا سمجھ لوں کاغذ کی نا ہے ڈوبے کی ضرور جب اللہ نے کہ دیا یم حق اللہ ربا بات مٹ گیا تو اس کو بھی مٹ مٹ سود لے گا ہم کسی کو مینشن نہیں کر رہے چود رائے میں پڑھتے تھے وہاں قبرستان تھا تو اس قبرستان سے وہ نکلتا تھا بڑا خطرنات جانور تھا نیولے سے بھی زیادہ خطرنات ڈر لگتا تھا وہ قبر سے نکلتا ہی تھا ایک میں بھی دیکھ لیا تو پوچھا وہاں جو قبرستان میں رہتے تھے بتایا اس قبر سے نکلتا ہی جب پتا چلا تو بات پرانی ہو گئی بتایا یہ اس کی قبر ہے جو سود لیتا تھا سود یہ تو دنیا میں دکھا دیتا اللہ چاہتا دور رہو ان برائیوں سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اتنے جرائین سود ہو شراب ہو اور جراب بیہیائی ہو اور نجانے کیسی کیسی پیماریاں ہارے سماج میں پناپ رہی ہیں مجھے یہ بھی خبر ملی ہے اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ جو نشے کی بیماری ہے ہمارے جوانوں میں تمہاری صحتے برباد ہو جائے گی تمہارا پرسانے ہانے کون ہوگا یار اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے وہ مومن پسند ہے جو طاقتور ہو طاقتور مومن ضائف مومن سے بہتر ہوتا ہے جب تیرے جسم میں طاقت ہی نہیں رہے گی نشہ نشہ کرنے والے کے جسم میں طاقت نہیں رہتے ہیں یاد رکھو وہ نشہ ہوتا ہے جو جسہ بھی نظر آتا جسامت نظر آتی اس میں کچھ نہیں ہوتا کیا ہے وہ گودہ گودہ ہوا کچھ نہیں کوئی تمہارے کوئی ایسی گر جائے شراب نشہ کیسے بیماری اتنی بیماری ہوگئی پھر بھی تم پہ عذاب نہیں آتا تک اتران نہیں تمہارا کمال نہیں یہ مصطفیٰ جان رحمت کی دعاوں کا کمال ہے اس آیت کا عذاب نہیں آتا ورنہ پہلی امتوں میں ایک امت کا تذکرہ قرآن کے پہلے بارے سور بقرہ میں ان سے کہا گیا تھا کہ ہفتہ کے دن شکار مت کرنا تو انہوں نے کیا کام کیا سرائے ترین والو جو نہر میں مچنیاں جاتی تھی تو ان کے کھیت کے آس پاس میں تو کھیت میں انہوں نے نالی نکال ہم اپنے دہات میں اس کو برابر تو وہ پانی کے بہا سے مچنیاں بھی آتی تھی تھی تو انہوں ہم کوئی شکارت ہو رہے وہ تو خود ہی آ جاتی ہیں پتا اس نافرمانی کی سزا کیا ملی تھی سرائے ترین والو پتا ہے اس نافرمانی کی سزا چامل تھی اور پھر آپ انہیں گناہوں کو دیکھو اور ان کی نافرمانی دیکھو ان کی سزا دیکھو وہ تمہارے اوپر خدا کتنی زبان پہ یار سنگر اللہ نے نارے آیا کتنی زبان پہ نارے تکبیر کی صدا بنند ہو جاتی ہے اس امت پہ کیا عذاب آیا دھت 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 پندر ہو جاؤ اور ایسا ہی ہوا وہ جتنے لوگوں نے شرارت کی تھی سب کے سب پندر کی شکل میں مس ہو گئے تھے پندر کی شکل میں اب اس میں کئی اقوال ہیں باز میں یہ ہے کہ ایک دو دن زندہ رہے مر گئے باز میں یہ باقی رہے مگر صحیح ہے کہ وہ سب سب مر گئے ختم نام انشان مٹ گیا ہوتا اور تم سب زندہ کتنے گناہ اس لئے جو زندگی بچی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو مالک یہ جو زندگی ہماری بچی ہے اپنی راہ میں گزارنے کی توفی خطاف رما دے کچھ نہیں پتا بھائیو کب کہاں کس عالم ہم سب کو گناہوں سے معاف فرما دے اور ہم سب کو نیکی کی توفیق دار فرما دے زور سے آمین بولیے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد تک بنی ہوئی ہے حضرات یہ میں چند بات ہیں آپ کے سامنے ارز کوئی بات خلاف شرع اگر زبان سے سرزد ہوئی ہو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی پڑھ دیجئے اشہد اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرات حضرت مولان عباس صاحب چند اشار پڑھ دیجئے تو چلی 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 کلمہ پڑھئی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ 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 آخری بات پھر میں گفتگو خط دیجئے دو شیر پڑھ دیتا چلو وہاں بچوں نے فرمائز بہت زیادہ کی ہے حضرت نظمی میاں علی رحمہ کے وہ جو پہلے پڑھے بچوں نے بہت فرمائز کی پڑھ دیتا ہوں ایک مرتبہ درون شریف پڑھے برند آباس صلی اللہ علی وآلہ صلی اللہ وآلہ وآلہ صلی اللہ خانواد برکار محبت ماشاءاللہ مہار شریف کے بزرگ اور آپ وہ بھی ہے تو حضرت نظمی میاں کی چند اُن کی بند موٹی میں سارا بھاگ بند ہے میرا عاشق نبی ہوں میں وارث علی ہوں میں ارے وارث علی ہوں میں میں نہ ہو نہ پھائے گا میں نہ ہو نہ پھائے گا ہشر تک کفن ہے میرا کفن میرا میلا ہو نہ پھائے گا ہشر تک کفن ہے میرا ارز گنگ بھی میری ہے خیتہ چمن میرا ارخ تک چمن میرا ہوں غلام خ جا ہوں ہرد ہند ہے بطن میرا بطن میرا میں غلاء میں خطا جا ہوں ہند ہے بطن میرا وما علینا اللہ علیہ وآلہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ بس انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے